ہلو پرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک نیو ہورر مووی کے بارے میں جس کا نام ہے Anything for Jackson اور یہ مووی 2020 میں ہی ریلیز ہوئی ہے اور اس کی آئی اپ ڈی بی ریٹنگ ہے 6.5 آٹ اوف 10 اور اسے ڈائریکٹ کیا ہے جسٹن ڈی ڈائک نے فلم کی شروعات ایک اولڈ کپل ڈاکٹر ہنڈری اور ان کی وائف اورڈری کے ساتھ میں ہوتی ہے ہنڈری ایک پینکولوجس تھا اور آج اس سے ملنے ایک لیڈی شینل بیک کر آنے والی تھی جو کہ 37 ویکس پریگننٹ تھی اور اس کی ڈیلیوری کی ریٹ اگلے ہفتے کی ہی تھی جیسے ہی شینن گھر میں آتی ہے تو یہ کپل اسے کڈنیپ کر لیتا ہے اور گھر کے ٹوپ روم میں اسے بند کر دیتے ہیں اور آرڈری شینن سے کہتی ہے کہ پلیز ہمیں ماف کر دو میں نے اور میرے ہسپنڈ نے بہت سو سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ ہم تمہیں یا تمہارے بیبی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور اس کے ہاتھ بھی باند دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پلیز چیخنے چلانے کی کوشش بلکل بھی مت کرنا اب ہنڈری نیچے جا کر گھر سے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور آرڈری شینن کے مو پر باندھی ہوئی پٹی اتارتی ہے شینن پٹی اترتے ہی زور زور سے چلانے لگتی ہے لیکن اس کی آواز نیچے کڑے ہنڈری کو سنائی نہیں دیتی انہوں نے اس روم کو ساؤنڈ پروف کیا تھا جسے اب ہنڈری ٹیسٹ کر رہا تھا اس روم میں شینن کو ایک بچہ کھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ آرڈری سے یہ پوچھتی ہے کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے اور آرڈری اسے کہتی ہے کہ ہمیں ہمارا پوتا جیکسن واپس چاہیے اور یہی ایک راستہ ہے شینن کنفیوز ہو کر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ آپ کا پوتا نہیں ہے جو یہاں پر کھیل رہا ہے اور اس پر آرڈری خوش ہو کر یہ کہتی ہے کہ شکر ہے کہ تمہیں جیکسن دکھا اور وہ جانتا ہے کہ تم اسے بچانے آئی ہو یہاں پر اصل بات یہ تھی کہ بچہ جیکسن ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا اور اس کی سپیرٹ اس روم میں تھی آرڈری اب شینن کے لیے لنچ لینے کے لیے جاتی ہے اور ہینری اب اپنی نارمل ریٹین کی طرح کلینک جانے لگتا ہے بٹ گھر کے باہر ایک ورکر لوری اسے دکھائی دیتا ہے دراصل یہاں پر سردیوں کا موسم تھا اور سنو فال ہوئی تھی سنو یہاں پر ہر جگہ پر تھی روری نے پچھلی بار بھی سنو کو کلیر کیا تھا اور اس بار بھی وہ یہی کرنے آیا تھا ہینری اب اپنی کڈنیپنگ کو رسک میں نہ لاتے ہوئے روری کو گھر کے باہر سے ہی واپس بھیج دیتا ہے دوسری طرف اور شینن کی ڈیٹنگ ایپ میں ایک آدمی کے ساتھ اس کی ڈیٹ فکس کر دیتی ہے تاکہ ریکارڈ میں ایسا لگے کہ شینن اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور بعد میں وہ فون کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے اب کلینک میں ڈاکٹر ہینری کا ایک پیشنٹ آ کر شور مچانے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے فوراں ہی چیک اپ کروانا تھا ہینری کی سیکیرٹری اسے یہ کہتی ہے کہ آج اس ٹائم پر ڈاکٹر ہینری کی پیشنٹ شینن کا اپوائنٹمنٹ ہے اور وہ اسے بلکل بھی کینسل نہیں کر سکتے ہربری میں ڈاکٹر ہینری اسے جھوٹ بول دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج صبح ہی شینن اسے ملی تھی اور آج وہ نہیں آنے والی ہے تب ہی ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جس میں ہینری اور آرڈری ایک مرے ہوئے ریون برڈ کے سامنے کھڑے ہیں آرڈری اپنی ایک فنگر سے بلڈ نکالتی ہے اور اس برڈ پر ڈال دیتی ہے اور ایک اولڈ بک سے لیٹن میں کچھ چینٹنگ کرتی ہے اور وہ ریون برڈ اپنے آپ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے پھر آرڈری ہینری سے کہتی ہے کہ یہ بک ریل ہے اور میں نے اس بک سے کئی سارے برڈز کو ایسے ہی زندہ کیا ہے اور ہم اپنے پوتے جیکسن کو بھی ایسے ہی زندہ کر سکتے ہیں اب پریزنٹ ٹائم میں آرڈری اور ہینری ایک پبلک لائبریری میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں آئین نام کا ایک آدمی ملتا ہے تینوں سیڈن ورشیپنگ گروپ کے ممبرز تھے جو کہ سیکرٹلی ہر ہفتے لائبریری میں ملتے تھے اب سبھی لوگ سیٹن ورشیپنگ کرنے لگتے ہیں تبھی ایک اور فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جہاں شینن روٹین چیک اپ کروانے کے لیے ہینری کے پاس آئی ہوتی ہے وہاں پر اسے ہینری گوڈ نیوز دیتا ہے جس کو سن کے شینن پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بیبی ون نائنڈ سٹینڈ کا ریزلٹ تھا ہینری اسے ایورشن کو آپشن بھی دیتا ہے جسے شینن سیدھا سیدھا منع کر دیتی ہے وہ اس سے اس کے ماں باپ اور فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے شینن کہتی ہے کہ وہ یہاں پر اکیلی ہے اور اس کی ماں اس سے بہت دور رہتی ہے جس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے اب ہینری کو یہ لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ کینڈی ریٹ ہے اور ریکارڈ کے لیے وہ اس کا ایک فوٹو بھی لے لیتا ہے جو کہ وہ اپنی بیوی آرڈرے کو دکھانا چاہتا تھا پریزنٹ ٹائم میں ہینری اور آرڈری شینن کے بیوی پر سیٹینک ریچولز کرنے لگتے ہیں وہ ریچولسٹک ڈرائنگز بناتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو کٹ کر اس ڈرائنگ پر بلڈ گراتے ہیں اور بک سے لیٹن میں ڈارک لورڈ سیٹن کی چینٹنگ کرنے لگتے ہیں جس سے شینن ترپنے لگتی ہے ان کو بھی اب جیکسن کا گھوز دکھائی دیتا ہے لیکن تب ہی جیکسن کی سپیرٹ پر کوئی کچھ پھینگ دیتا ہے اور پورا روم پیرانورمل ایکٹیوٹیز سے بھر جاتا ہے شینن کی فوٹو پر الٹا کروس بن جاتا ہے کہ اب انہوں نے ایک پورٹل اوپن کر دیا ہے جس سے ایک سرگیت نام کا ڈیمن باہر آتا ہے جسے دیکھ کر یہ دونوں بڑے لوگ بری طرح چلانے لگتے ہیں وہ ڈیمن اب شینن کو کلوزلی ابزرڈ کر کے چلا جاتا ہے ہینری اب شینن کا میڈیکل ایگزیمنیشن کرتا ہے جہاں پر وہ اور بیبی دونوں سیف تھے ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ریچول بلکل ٹھیک گیا ہے لیکن یہاں پر آخر معاملہ الگ ہی ہو گیا تھا اگلے دن ہینری سو کر اٹھتا ہے جہاں پر اسے ایک لیڈی فلوز کرتے دکھائی دیتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ آرڈری ہے پر جیسے ہی وہ پیچھے مرتی ہے ہینری کافنے لگتا ہے وہاں پر وہ ایک اولڈ لیڈی کا گھوست تھا جو کہ اس پورٹل سے آیا تھا وہ سلولی سلولی ہینری کی طرف بڑھنے لگتی ہے اپنے دانتوں کو فلوز کرتے ہوئے اور اپنی سکن کو چھیلتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے ہینری کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے جس پر ریل آرڈری اسے ریلیکس کرنے لگتی ہے اور جب ہینری پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی عورت نہیں ہوتی اب شینن یہاں پر اوفیشلی میسنگ تھی اور وہ اپنے کام کرنے کی جگہ پر تین چار دن سے نہیں آئی تھی جس کو اوفیسر بیل لوز انویسٹیگیٹ کرنے لگتی ہے وہ ہینری کے کلینک پر آ کر پوستاج کرتی ہے جس سے ہینری پھر سے وہی جھوٹ بولتا ہے جو اس نے اپنی سیکرٹری اٹیلیا کو بتایا تھا کہ اس نے شینن کو مورننگ میں اپنے گھر کے پاس دیکھا تھا جس پر اس کی بیوی آرڈری بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کیونکہ یہ پلین کا حصہ نہیں تھا وہی دوسری طرف آرڈری کو ایک مین ڈور پر ایک سمال گر ہیلووین کوسٹیوم پہن کر ٹرک اور ٹریٹ کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے ٹرک اور ٹریٹ ہیلووین پر ہونے والا ایک کسٹم ہے جہاں پر بچے گھر گھر جا کر ٹریٹ مانگتے ہیں اب یہاں پر ہیلووین تو تھا نہیں جس پر آرڈری اس بچی کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتی ہے اصل میں وہ گرل ایک گھوستی جو بعد میں آرڈری کو اپنے گھر میں ہر جگہ دکھنے لگتی ہے آرڈری ہنری کو ہیلپ کے لیے فون لگاتی ہے لیکن تب ہی فون سے ڈیمونک وائس ہاتی ہے کہ می بی یو شوڈ گیو ہم یور سول فائنلی وہی بچی ایک بارہ فیٹ کا لمبا ڈیمن بن کر آرڈری کو ہونٹ کرنے لگتا ہے آرڈری ڈر کر چلانے لگتی ہے اور جس کے بعد وہ گھوست اس کے نزدیک آتا ہے لیکن بعد میں آرڈری کے ہاتھ میں صرف وہ وائٹ کوسٹیوم رہ جاتا ہے یہ کوسٹیوم آرڈری کو اپنی بیٹی کی یاد دلاتا تھا کیونکہ وہ بچپن میں ہر ہیلووین پر بلکل ایسا ہی کوسٹیوم پہنا کرتی تھی اس کے بعد شیرن اپنے روم میں ہی آرام کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کے بیٹ کے نیچے ایک گھوست آ جاتا ہے اور وہ لگاتا شیپ شفٹنگ کر کے ڈراؤنی ساؤنڈ نکال رہا تھا جس سے شیننڈ ڈرنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس گھوست کو دیکھ کر چلانے لگتی ہے اب یہاں پر شیننڈ کو بیٹ سے باندھا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ باغ بھی نہیں سکتی تھی وہ گھوست اب شیننڈ کے پیٹ پر حملہ کر کے اس کے بیوی کو پروزیس کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے شیننڈ کو تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے تب ہی آرڈری بھی وہاں پر آنے آ جاتی ہے اور گھوست کو دیکھ کر چلانے لگ جاتی ہے وہ گھوست اب آرڈری پر حملہ کرنے لگتا ہے جس کو دیکھ کر آرڈری بھاگنے لگتی ہے اور ہینری سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ بھوت ہینری کو نہیں دیکھتا یہاں پر ہینری شیننڈ کو ٹریٹ کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبر ضرور ہوئی ہے اور اس کے لئے وہ گوگل بھی نہیں کر سکتے تھے جس پر ہینری کچھ خاص دھیان نہیں دیتا اور وہ نوٹس کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے آس پاس روز کروس کی موت ہو جاتی ہے ویچیزہ سائنڈ کے یہاں پر ڈیمونک چیزیں ہو رہی ہیں تب ہی وہاں پر روری پھر سے ہینری کے گھر آتا ہے کیونکہ اس کو پیسے کی تنگی تھی تو وہ ہینری کے منع کرنے کے باوجود بھی کام سٹارٹ کر دیتا ہے اور برف ہٹانے لگ جاتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد اورڈری ہینری سے کہتی ہے کہ یہاں پر کئی سارے بھوت ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جیس جیکسن نہیں ہے لیکن ہینری اسے تسلی دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جیکسن یہی پر ہے اور ہمیں اپنا ریچول فینش کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ میکسی کو چلے جائیں گے اور اس گھر کو جلا دیں گے تب ہی روری باہر سے چلا کر یہ کہتا ہے کہ ہینری بلکل ٹھیک بھول رہا ہے جیکسن یہی پر ہے اور تمہارے پاس وہ جلد ہی آنے والا ہے اور بس اتنا بول کر وہ اپنا سر سنو پیسر میں ڈال دیتا ہے جس سے اس کی دردناک موت ہو جاتی ہے اٹواز لائی کہ اس نے خود کا ہی سیکریفائس کر دیا تھا کسی کے پوزیشن میں آ کر ہینری اور اورڈری کو یہ دیکھ کر شوک لگتا ہے اور اس کے بعد ہینری اس کی بوڈی کو ڈسپوس کرنے کے لیے چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو افیسر بیلوز کا فون آتا ہے جہاں پر کہیں پر بھی لیڈز نہیں مر رہی تھی اور وہ فردر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہینری کے گھر آنا چاہتی تھی کیونکہ لازٹ ٹائم ہینری نے ہی اسے اپنے گھر کے پاس دیکھا تھا گھر میں شینن اورڈری سے یہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ بیبی کے برث کے بعد اسے مار ڈالیں گے اور وہ یہ بھی پوچھتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بھوت کو یہاں پر کیوں نہیں بلا رہے ہیں اورڈری یہ کہتی ہے کہ اون دا سپورٹ کار ایکسیڈنٹ میں جیکسن اسی وقت مر گیا تھا لیکن میری بیٹی سیمی کومہ سٹیٹ میں چلی گئی تھی ہم نے اس کو کمفرٹیبل رکھا اس کی اچھے سے دیکھ بھال بھی کی لیکن وہ اپنے گریف کی چلپتے اس سے سنبھل نہیں پائی اور نہ ہی نکل پائی اور اسی غم میں اس نے سوسائیڈ کر لی وہ جیکسن کے بینا جینا ہی نہیں چاہتی تھی شینن اب یہ فیل کرتی ہے کہ یہ اولڈ کپل اپنا سب کچھ گوا چکے ہیں اور اسی لئے انہوں نے دیول کے ساتھ ڈیل کی ہے وہ اورڈری کو سمپتی دیتے ہوئے اس سے ایک ڈیل کے بارے میں بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تو وہ اس سے زندہ چھوڑیں گے تو وہ جیکسن کی ماں بن کر ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی اور ایک بیبی کو اپنی ماں کی ضرورت تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے اورڈری کو یہ بات سن کر کچھ جنون نہیں لگتا لیکن وہ پھر بھی شینن کو تسلی دے کر ہینری سے بات کرنے کا وعدہ کر لیتی ہے وہی دوسری طرف ہینری روری کی بوڈی کو ڈسپوس کر کے گھر آتا ہے وہاں پر اسے پولیس کی گاڑی دکھتی ہے اور وہ بھاگ کر شینن کے روم مر آ جاتا ہے اور جہاں پر آفیسر بیلوز اس پر گنتان دیتی ہے اس نے اورڈری پر پہلے ہی ہینڈ کف ڈال دیے تھے اور اب وہ ہینری کو بھی ارسٹ کرنے کے لیے جاتی ہے تب ہی شینن اپنے ہینڈ کف کو کھولنے کے لیے شور مچانے لگتی ہے لیکن جیسے ہی آفیسر بیلوز اس کی طرف مرٹی ہے وہ پوزیسٹ ہو کر اپنے آپ کو ہی گولی سے شوٹ کر دیتی ہے یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جو کوئی بھی گھر کے اندر یا آس پاس آتا ہے اسے سیٹن مار رہا تھا ہینڈری اب ارسٹ بیلوز کی بوڈی کو بھی چھپا دیتا ہے اور اپنے چرچ کے ممبر ایان کو گھر پر بلاتا ہے وہ ایان کو ساری باتیں بتاتے ہوئے اسے وہ بک دے دیتے ہیں جس سے اس نے جیرو سیلم جا کر پرچیز کیا تھا اسے بیشنے والا ایک شیڈی لٹکنگ آدمی تھا جو کہ اس سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا اور یہ بک ون آف دا اولڈسٹ بک ہے جس میں کئی ساری لینگویجز میں سیٹن ورسیزز لکھی ہوئی تھی اور اس بک کو پانے کے لیے اس آدمی نے اپنے تقریبا سارے پیسے ہی ختم کر دیئے تھے آرڈری اور ہینڈری ایان کو وہ ورسیزز دکھاتے ہیں جس کا انہوں نے فرسٹ ویچول میں استعمال کیا تھا ایان انہیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے سرگیت کو انوائٹ کیا ہے جو کہ ہماری اور ہیل کی دنیا کا بیچ کا گیٹ کیپر ہے انہوں نے جیکسن کے گوسٹ کو انوائٹ کرنے کی بجائے سب ہی گوسٹ کو اوپن انویٹیشن بھیجا ہے اور اسی لیے وہ سب گوسٹ اب یہاں پر ہیں اور وہ لوگ کسی ایک سپیسفک سپیریٹ کو یہاں پر نہیں بلا سکتے اور وہ بتاتا ہے کہ اب اس ویسل کے اندر ہر کوئی زندہ ہونے کی کوشش کرے گا یعنی کہ شینن کے بیبی میں اور اسی بات سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اس گھر میں اتنی زیادہ سپیریٹس کیوں دکھ رہی تھی اور وہ سپیریٹس ان سب پر حملہ بھی صرف اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک ویسل چاہتی ہیں ایان ان کی طرف دیکھ کر اب یہ کہتا ہے کہ اگر تو جیکسن واپس چاہیے تو ہمیں سیٹن سے ٹریٹ کرنا ہوگا اور بیبی کی مدر کو اپنی لائف دینی ہوگی یعنی کہ سول کے بدلے سول بیبی کی ماں کو مرنا ہوگا وہ کہتا ہے کہ ہم کل صبح فائنل ریچول کریں گے اور اس کے بدلے وہ ان سے ٹین ڈالرز مانگتا ہے اور بک کو تو وہ رکھے گا ہی اور وہ روم کے دور کے پاس میں سولٹ ڈالنے کو بھی کہتا ہے کیونکہ باقی گھوست اس سے اندر نہ آسکیں ایان کو دیکھ کر لگتا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی سیٹانک ایکسپرٹ ہو سکتا ہے جبکہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک جوب لیس منی لیس لیزر ہے رات میں ہینری اور اورڈری شینن کے روم میں ہی سو جاتے ہیں جہاں پر شینن ہینری سے بھی اپنی ڈیل کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے ہینری شینن کو بتاتا ہے کہ اس دن اس کار ایکسیڈنٹ میں اورڈری بھی تھی اور وہ اس ٹراما سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں ہے اسے اپنا پتا ہر حالت میں چاہیے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اورڈری کو سمجھانے کی ہر طرح سے کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی اور وہ اس سے بے حد پیار کرتا ہے اور پیار کی ہی خاطر اس نے ڈیول سے ڈیل کی ہے وہ شینن سے سوری مانگتا ہے لیکن شینن اسے معاف نہیں کرتی اور تب ہی ان کے سامنے اچانک سے ہی افیسر بیلوس کا گھوست آ جاتا ہے اور پھر سے خود پر گولی چلا کر اسے ہونٹ کرتا ہے اٹ مینز کہ وہاں پر جو بھی مرتا ہے وہ ایکچول میں نہیں مرتا اور یہ سائیکل بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور یہاں پر سپیرٹ ورلڈ کا گیٹ اوپن ہے اور یہاں پر سپیرٹس تو آتی جاتی ہی رہیں گی وہیں دوسری طرف ایان اپنے گھر میں لاؤڈ روک میوزک لگا کر بک کو پڑھ رہا تھا جہاں پر اس کی موم اسے بار بار ڈسٹرپ کر رہی تھی اگلی صبح ایان اور ہینری گھر کے چاروں طرف ریچول سے جڑے ہوئے کچھ سامان کو ڈال دیتے ہیں جیسا کہ کچھ چوہے لیکن ایان ایک عجیب سا چوہا بھی وہاں پر رکھتا ہے جو کہ ریچول کا پارٹ تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا یہاں پر ہینری کو تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ جیکسن آخر آ پائے گا یا نہیں ایان اسے یہ بتاتا ہے کہ سیٹن پر کبھی بھی شک مت کرنا اور اگر کچھ بھی گڑبر ہوئی یعنی کہ اگر انہوں نے شینن کا سیکریفائز نہیں دیا تو وہ سب لوگ مارے جائیں گے ایان یہاں پر اپنی موم کو کوستا ہے اور سیٹانک گروپ کی ہیڈ کو گالیاں دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اب ان کو میری امپورٹنس کا پتا چلے گا ہینری بھی اس کی بات سے اگری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ایان ہی بیسٹ ہے ان سب کے لئے اور تب ہینری کو اس کی گروپ لیڈر یولینڈا کا فون آتا ہے جسے وہ اگنور کر دیتا ہے شینن پوری مووی میں اپنے ہینڈ کفز کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہتی ہے لیکن جس میں وہ بار بار ناکام ہو جاتی ہے اور ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی لیکن اس وقت وہ فائنلی اپنے ایک ہاتھ کو کھول دیتی ہے اور خود پر پانی ڈال کر وارٹر بروک ہونے کا ناٹک کرتی ہے اور ٹوٹے ہوئے گلاس کے ایک ٹکڑے کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اب اوڈری اور ہینری ایان کو بلاتے ہیں اور ایان اپنا ریچول سٹارٹ کر دیتا ہے روم میں آتے وقت ایان کے پیر سے وہ سالٹ لائن ڈسٹرب ہو جاتی ہے جس سے بھاقی کے بھی بھوت اب وہاں پر آ سکتے تھے اور وہ سالٹ ہی اس کو دور رکھ سکتا تھا ایان چینٹنگ کرتے کرتے پوزیس ہونے لگتا ہے جہاں پر شینن اپنا ناٹک جاری رکھتی ہے ایان اپنے پیروں پر الٹا کروس شینن کے پاس تک آتا ہے تاکہ وہ سپیرٹس کو راستہ دکھا سکے بٹ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا اور یہاں پر اصل بات کا پتہ چلتا ہے ہینری کو اب یولینڈا کی کال آتی ہے اور وہ اسے پک کر لیتا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ کل رات ایان نے اپنی مدھر کا قتل کر دیا ہے اور گھر کے اندر سیٹانک سیمبلز بنا دیئے ہیں اور وہ اسے بتاتی ہے کہ پولیس ایان کو ڈھونڈ رہی ہے جیسے ہی اورڈری شینن کے پاس آتی ہے تو شینن اورڈری کے گلے کو پکڑ لیتی ہے اور اس ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سے اس کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے ہینری کو اسے ریلیز کرنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اورڈری کے لیے کچھ بھی کرے گا ہینری اب شینن کا دوسرا ہاتھ اور ایک پیر کو کھول دیتا ہے اور تب ہی ایان وائلینڈلی اس پر حملہ کر کے اسے روک دیتا ہے اورڈری ایان سے صرف جیکسن کو واپس لانے کے لیے کہتی ہے اور وہ شینن کو بچانا چاہتی تھی لیکن یہاں پر ایان اورڈری کو ہی مار ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے وہ اب اپنا خون ہینری اور اورڈری پر چھڑکتا ہے اور انچینٹنگ کرنے لگتا ہے چینٹنگ کے بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ اب شیطن دھرتی پر آئے گا تم جیسے یوزلس لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اور وہ سیٹن سے یہ بولتا ہے کہ جس کا سیکریفائز لینا ہے لے لو اور تب ہی شینن اپنا لاس کف کھول کر چاکو سے ایان پر حملہ کر دیتی ہے اور گھر کا ایک پھوت ایان کو پوزیس کر لیتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایان نے جیکسن کو نہیں بلکہ سیٹن کو یہاں پر بلا لیا تھا شینن پر بھی شیفٹر اٹیک کرنے آتا ہے لیکن وہ کسی چیز سے ڈر کر واپس بھاگ جاتا ہے ہینری شینن سے مافی مانگ کر اسے گھر سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے اور تب ہی اس کی بوڑی سے ایک ڈیمونک ہینڈ باہر نکلتا ہے شینن اب بھاگتی ہے اور اس گھر میں اسے سارے کے سارے بھوت پوزیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں شینن ہینری کی کار میں بیٹھتی ہے اور تب ہی وہاں پر روری کا بھوت آ جاتا ہے اور اسے پوزیس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جو بھی مرتا ہے اس کی سپیرٹ وہیں پر ٹرپ ہو کر رہ جاتی ہے اور ایلز ہمیں پتا چلا ہے کہ سرگیت ڈیمن کی وجہ سے یہ پورٹل اوپن ہو گیا تھا شینن کو گھر کے اندر جیکسن کی سپیرٹ بھی دکھائی دیتی ہے جس کو ایک ڈیمونک ہینڈ اٹھا کر لے جاتا ہے جو کہ ایک سرگیت ڈیمن تھا شینن گھر سے بھاگ جاتی ہے اور تب ہی اسے روڈ پر بھی وہ ڈیمونک انٹیٹی روڈ کراس کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے دین اسے اپنے بیبی کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں اور ایک میوزک بچتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اور اب میں آپ کو اس کے انڈ کے حوالے سے اپنی تھیوری پیش کروں گی کیونکہ انڈنگ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی اس فلم میں یہ تھا کہ ہینری اور اوڈری اوڈری اپنی بیٹی کے ساتھ تھی اور جس کی وجہ سے ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جیکسن اوندہ سپورٹ ہی مر گیا جس کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈپریشن میں آگئی اور کومہ میں چلی گئی اور اس کے بعد بھی وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور غم کی وجہ سے اس نے سوسائٹ کر لیا اب اوڈری یہ چاہتی تھی کہ وہ ہر صورت اپنا پوتا واپس پا لے جس کی وجہ سے وہ ایک سیٹانک ریچول کے اندر جاتے تھے اور جہاں پر انہیں ایان ملا اور اسی نے ہی شاید ان کو اس بک کے بارے میں بتایا ہوگا اور ہینری نے یہ بک بہت بھاری قیمت میں ایک شیڈی لکنگ انسان سے خریدی تھی اور ان لوگوں نے اس میں لکھے ہوئے ریچولز کو ایک مرے ہوئے برڈ پہ ٹرائے کیا اور یہ واقعی کام کر گیا اب سیٹن کو یہ لگا کہ یہ اولڈ کپل بہت سیڈ ہے اور اس کو کسی بھی طرح سے ٹرپ کیا جا سکتا ہے اور تب ہی ان کو یہ بات بتائی گئی ان کو اس کے بک کے ذریعے وہ اپنا پوتا واپس پا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں ایک ویسل چاہیے تھا جس کی وجہ سے انہوں نے شینن کا کٹنیپ کیا اور اس کے اوپر ریچولز ٹرائے کرنا سٹارٹ کر دیئے اب ان سے ہوا یہ کہ وہاں پر ریچولز کرتے ہوئے ان سے مسٹیک ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا اور مرے ہوئے لوگوں کے درمیان کا پورٹل کھول دیا تھا جس کی وجہ سے اب کوئی بھی گھوست اور سپیرٹ ایزیلی اس دنیا میں آ سکتا تھا اور وہیں سے سرگیت ڈیمن باہر آ گیا اور اس نے جب شینن کو دیکھا تو اسے لگا کہ یہ بہترین ویسل ہے جس میں ڈیول دوبارہ سے جنم لے سکتا ہے اور جب ریچول کے بعد گھر میں موت ہونا شروع ہو گئی تو ہینری اور اوڈری کو یہ لگا کہ ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے انہوں نے ایان سے کانٹیکٹ کیا اور ایان بلکل پاگل تھا اس نے کہا کہ آپ کا پہلا سٹپ تو بلکل ٹھیک رہا لیکن ہمیں ریچول پورا کرنا ہوگا بیسیکلی وہ سیٹن کو اس دھرتی پر لانا چاہتا تھا اور اس نے اس اولڈ کپل کو ہی سیٹن کو بھینٹ کے روپ میں چڑھا دیا اور سیٹن نے ہینری کی بوڈی سے جنم لیا شینن اینڈ میں وہاں سے بھاگ ضرور گئی لیکن جب اس نے دیول کو روڈ پر دیکھا تو وہ ایک انڈیکیشن تھا کہ اب اس کی لائف پہلی جیسی نہیں رہے گی دیول اب دھرتی پر آ چکا ہے اور وہ اب کسی بھی طرح سے نارمل لائف نہیں گزار سکیں گے اور شینن کو یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ اب سیٹن اسی کے پیٹ سے جنم لے گا تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی سٹوری آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کی سمجھ آئی ہوگی آپ لوگ اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنے ریویوز دیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تینک یو سو مچ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر فکر موسیقا موسیقا